ہماری جو پلاننگ تھی سکسٹیز کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ فائیوئر ایکنومک پلانز تھے وہ کوریا ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیا ملیشیا نے لیا اور وہ آگے نکل گیا وہ لے کے لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی developing world کی ہم پیچھے رہ گئے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے الیکشن سے پہلے کونسی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے اس کو پھر ہم اربو روپے اس کو اشتہارات دیں اور اس کے بعد الیکشن اس کے پر جیتنے کی کوشش کریں یہ شورٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا میرا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹنشل ہے اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹنشل پاکستان کا ہے جو کہ سکسٹیز کے اندر نظر آ رہا تھا یہ جو پرڈکشنز کی جاری ہیں تھی سکسٹیز میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکرامیکلی